اگر ہماری مخصوص نشستیں چھینی گئیں تو سپریم کو اٹھ جائیں گے بیریسٹر علی زفر کی گفتگو کہا آئین کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا مخصوص نشستیں کوئی خیرات نہیں آئینی حق ہے بیریسٹر علی زفر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن ہماری مخصوص نشستیں جلد دے انہوں نے کیا کہا آپ بھی سنیے یہ کوئی خیرات نہیں ہے یہ آئینی حق ہے اگر ہماری سیٹے چھین کے تو دے دی گئیں پی بیلین یا پیپلز پارٹی میں بانٹ دی گئیں اگر یہ غبن جو ہے غیر قانونی غبن وہ اگر ہو گیا تو پھر ہم ضرور سپریم کو جائیں گے اس 293 ایم پی اے اور ایمین ایس کے حساب سے الیکشن کمیشن نے اس وقت ہمارے 78 سیٹز ریزر کو ان کے مطابق پریزر رکھا ہے الیکشن کمیشن کو اگر عوامی نمائندوں کا احساس کرنا ہے اس پولیٹیکل سسٹم کو آگے چلانا ہے لہذا آج ہی پیسل کر لے ہماری سیٹ ہمیں لوکیٹ کر دے تاکہ ہماری کیس پر جلد پیسل آؤ اور ہماری سمبلی بھی پورے اگر ہماری مقصوص نشستیں چھیری گئی تو سپریم کوٹ جائیں گے بیریسٹر علی زفر کی گفتگو کہا ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا مقصوص نشستیں کوئی خیرات نہیں آئینی حق ہے بیریسٹر علی زفر کی جانب سے کہا گیا بیریسٹر گوھر نے کہا کہ الیکشن کمیشن ہماری مقصوص نشستیں جلد دے الیکشن کمیشن کو عوامی نمائندوں کا احساس کرنا ہوگا اگر ہماری مقصوص نشستیں چھینی گئیں تو سپریم کورٹ جائیں گے بیریسٹر علی زفر کی جانب سے یہ گفتگو کی گئی کہا آئین کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا مقصوص نشستیں کوئی خیرات نہیں ہے بیریسٹر علی زفر نے کہا کہ الیکشن کمیشن ہماری مقصوص نشستیں جل دے الیکشن کمیشن کو عوامی نمائندوں کا احساس ہونا چاہیے یہ کہا گیا بیریسٹر گوھر کی جانب سے اور بیریسٹر علی زفر نے کہا کہ اگر ہماری مقصوص نشستیں چھینی گئیں تو سپریم کورٹ جائیں گے بیریسٹر علی زفر کی گفتگو میں ان کا یہ کہنا ہے کہ آئین کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا مقصود نشستے کوئی خیرات نہیں آئینی حق ہے